جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی نے دوسرا شوک آز نوٹس بھی چیلنج کر دیا جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی نے سپریم کارڈ میں درخواست دائر کر دی جسٹس مظاہر نکوی کی چوبیس نومبر کا شوک آز نوٹس کا ردم قرار دینے کی استعدا میرے خلاف شکایات کو کھلی عدالت میں سنا جائے میرے خلاف بدنیتی پر مبنی مہم عدلیہ پر حملہ ہے دوسرا شوک آز نوٹس میرے خلاف کاروائی میں نقائص دور کرنے کے لیے جاری کیا گیا ہے جسٹس مظاہر نکوی کا سپریم جیٹیشل کاؤنسل کی کاروائی کو چالنج کرنے کا معاملہ جسٹس مظاہر نکوی نے سپریم کورٹ کی تین رکنی کمیٹی کو خط لکھ دیا ہے اور پریکٹس ان پروسیجر قانون کے سیکشن تین کے تحت آپ آرٹیکل 184 تین کی درخواست چودہ روز میں سماعت کے لیے مقرر کرنے کے پابند ہیں جسٹس مظاہر نکوی کی جانب سے کہا گیا اور انہوں نے کہا کہ میں نے 20 نومبر اور 30 نومبر کو سپریم جیٹیشل کاؤنسل کی کاروائی کے خلاف دو درخواستیں دار کی ہیں